کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلکا واصحابکا يا نور اللہ الحمدللہ عز و جل امام ترمیزی رحمت اللہ تعالی کی شور زمانہ کتاب الشمائل المحمدیہ یعنی شمائل ترمیزی شریف کا درس ہمارا جاری ہے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کئی گوشوں پر اس کتاب میں گفتگو کی گئی ہے آخری جو ہمارا درس تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاش کے وقت نماز پڑھنے پر گفتگو کی گئی تھی کہ آپ علیہ وآلہ وسلم چاش کی نماز پڑھتے تھے یا نہیں اور اس پر کیا فضیلتیں آپ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں تو صحیح یہی ہے کہ آپ علیہ وآلہ وسلم چاش کی نماز پڑھا کرتے تھے البتہ یہ کہ اس پر آپ نے مداومت ہمیشہ ہی نہیں فرمائی اور اس کا تذکرہ ابھی آگے چل کے آرہے ہے حدیث پاک کے اندر کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ اس پر ہمیشہ کی یعنی ہمیشہ پڑھتے لیتے تو اس بات کا آپ کو اندیشہ تھا کہ کہیں آپ کی امت پر یہ واجب قرار نہ دی دی جائے تو اس لیے آپ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑا بھی تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ نماز فرض نہیں ہے نفل نماز ہیں پڑھیں گے تو بائی سے ثواب ہے اچھی باتیں فائدہ ہوگا نہیں پڑھیں گے تو نہ پڑھنے والے کے اوپر کسی طرح کا تان نہیں ہے کوئی اس کے پر گناہ نہیں ہے کچھ حدیثیں ہم نے سن لی تھی مزید آہدیث طیبہ اس حوالے سے سمات فرمائیے فرماتے ہیں حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا وکیع قال حدثنا کہمس ابن الحسن عن عبداللہ بن شقیق قال قلت لعیشت رضی اللہ تعالی عنہ اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الدحا قالت لا یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاش کی نماز پڑھتے تھے تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں مگر یہ کہ آپ سفر سے واپس ہوں اور سفر سے واپس آتے تو آپ چاش کی نماز پڑھتے ورنہ نہیں پڑھا کرتے تھے لیکن اس کے جوابات میں پیچھے درس کے اندر دے چکا ہوں کہ اس سے مراد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمیشہ نماز نہ پڑھنا ہے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ چاش کی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے بلکہ اس پر کبھی کبھی اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ آپ کی امت پر یہ شاک نہ ہو جائے کہ ان پر لازم قرار دے دیا جائے ورنہ چاش کی نماز پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بکسرت ثابت ہے حدثنا زیاد بن ایوب البغدادی قال حدثنا محمد بن ربیعتا ان فضیل بن مرزوق ان اطیتا ان ابی سعید الخضری کی رضی اللہ تعالی عنہ قال کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلی الدحا حتی نقول لا یدعوها ویدعوها حتی نقول لا یسلیها یعنی حضرت سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاش کی نماز پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے یعنی ہمیشہ کی اس پر مسلسل کئی دنوں تک چاش کی نماز ادا کرتے اور آپ کی اس مداومت کو دیکھ کر موازبت کو دیکھ کر ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی چاش کی نماز کو نہیں چھوڑیں گے ہمیشہ پڑھتے رہیں گے پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام اس کو چھوڑنا شروع کرتے ہیں نہ پڑھتے کئی کئی دن تک تو ہم یہ کہتے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی پڑھیں گے ہی نہیں یعنی آپ علیہ السلام کا معمول اس کو پڑھنے کا بھی رہا اور اس کو چھوڑنے کا بھی رہا تاکہ لوگوں کے اوپر شاک نہ ہو انہیں معلوم ہو جائے کہ اس کے پڑھنے پر ثواب ہے لیکن نہ پڑھنے پر برحال گناہ نہیں ہے اگلی حدیث مبارکہ قابل توجہ ہے اس حوالے سے شارہین حدیث نے یہاں پر لکھا ہے کہ اب جو حدیث مبارکہ امام ترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لے کر آئے ہیں حقیقتاً اس کا چاش کی نماز سے تعلق نہیں چاش کی نماز سے تعلق نہیں ہے بلکہ یہ زہر کی جو چار سنت قبلیہ ہوتی ہیں اس سے تعلق رکھتی ہے خود امام ترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس سے اگلی جو حدیث لے کر آئے ہیں اس میں بھی اس حدیث پاک کی وضاحت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زوال شمس کے بعد یعنی زہوہ کبرہ کے گزرنے کے بعد آپ علیہ السلام جو چار رکھاتے ادا فرمایا کرتے تھے وہ ہمیشہ پڑھتے تھے اور اس کو چھوڑا نہیں کرتے تھے اور اس کے درمیان میں سلام بھی نہیں پھیڑتے تھے فضیلتیں بہتیں ارشاد فرماتے ہیں حدیثنا احمد بن منیع ان حشیم قال انباءنا عبیدتو وهو ابن معتب ان ابراہیما ان سهم بن منجاب ان قرثعن الضبی ان قسعتا ان قرثعن نبی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکان يدمن اربع رکعات عند زوال الشمس فقلتو یا رسول اللہ انک تدمن هذه الاربع رکعات عند زوال الشمس فقال ان ابواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتجو حتى يسلل الظهر فأحبو ان يسعد لي في تلك الساعة خیر قلتو افی کلہن قراءت قال نعم قلتو هل فیہن تسلیم فاصل قال لا یعنی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زوال الشمس کے وقت سورج کے ڈھلنے کے وقت وہ سورج ڈھلتا ہے تو پھر زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے چاش کا وقت ختم ہوا اب جو وقت شروع ہوگا وہ زہر کا وقت شروع ہوگا اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چار رکعتیں ادا کرتے اور ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس پر ہمیشہ کی اختیار فرماتے تھے فَقُلْتُ میں نے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد یعنی زہر کا وقت شروع ہونے کے بعد آپ یہ چار رکعتیں پڑھتے ہیں اور اس پر ہمیشہ کی اختیار کرتے ہیں اس کی وجہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کے ڈھلنے کے وقت زہر کا وقت شروع ہونے کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر ان کو بند نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ زہر کی نماز پڑھ دی جائے زہر کی نماز پڑھے جانے تک آسمان کے دروازے کھولے رہتے ہیں اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اس گھڑی میں میری طرف سے آسمان کی طرف خیر جائے خیر اٹھے یعنی جب زوال شمس ہوا اس وقت سے زہر کا وقت ختم ہونے تک یا زہر کی جماعت کیے جانے تک آسمان کے دروازے کھولے ہوئے ہیں تو اب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس وقت میں نیکی کروں یہ تعلیم کے لئے وہ نظہر ہے کہ حضرت علیہ وآلہ وسلم کا تو ہر سانس عبادت تھا تو آپ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم امت کے لئے فرما رہے کہ میں اس وقت میں یہ نرکاتیں اس لئے پڑھتا ہوں تاکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اس گھڑی کے اندر خیر آسمانوں کی طرف یہ جائے پھر سیدنا ابو ایو بنساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ کیا اس کی تمام رکاتوں کے اندر قرآت کی جائے گی یعنی صورت الفاتحہ اور اس کے ساتھ صورت بھی ملائی جائے گی تو حضرت علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا نعم ہاں ایسا یہ کہ اس کی ہر رکات کے اندر قرآت کی جائے گی پھر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ کیا اس میں دو رکاتوں پر سلام پھیرا جائے گا حلفیہن تسلیم فاصلن کہ دو دو رکاتیں کر کے اس کو پڑھ لیں تو حضرت علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا نہیں ان کو چار رکاتوں کو ایک اسلام کے ساتھ ادا کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو چار رکاتیں ہیں ان کا تعلق چار کی رکاتوں کے ساتھ نہیں بلکہ زہر کی جو چار سنتیں قبلیاں ہیں اس سے تعلق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ہمیشہ کی اختیار فرماتے تھے اسی لیے جو صحیح قول ہے درست قول ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی دو سنتوں کے بعد سب سے زیادہ جن سنتوں کی تاقیر ہے وہ یہی چار سنتیں ہیں زہر کی چار سنتیں کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کی اختیار فرمائی ہے اور اس میں دو سنتیں ہیں دو سنتیں موکدہ ہیں ایک تو خطفی نفسی ہی یہ چار رکاتیں سنتیں موکدہ ہیں اور دوسرا اس میں جو تاقید ہے وہ زہر کی نماز سے پہلے پڑھنا ہے یعنی جماعت سے پہلے پڑھنا یہ سنتیں موکدہ ہیں ایسا نہیں کہ جماعت کے بعد جو ہے وہ اس کو پڑھا جائے بلکہ جماعت سے پہلے اس کو پڑھا جائے گا یہ بھی اس میں سنت موکدہ ہے اگلی حدیثیں بھی اسی طرح ہیں فرماتے ہیں اخبرنی احمد بن منیع یعنی حدیث سیدنا ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ سے مروی تھی یہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر سے قبل سورج ڈھلنے کے بعد زہر کے سے قبل یعنی زہر کے فرضوں سے قبل زہر کی جماعت سے قبل اور سورج ڈھلنے کے بعد چار رکاتے ادا فرمایا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے کہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرا عمل صالح یہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے حدثنا ابو سلمتا یحیبن خلف قال حدثنا عمر بن علی مقدمی ان مسعر بن کدام ان ابی اسحاق ان آسم بن دمرط ان علی رضی اللہ تعالی عنہ انہو کان یسلی قبل الظہر اربعن وذکر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یسلیہ اند الزباری ویمد فیہ یعنی حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم یہ زہر سے قبل چار رکاتے ادا کیا کرتے تھے یعنی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ زہر سے قبل چار رکاتے پڑھتے اور ساتھ میں یہ ذکر فرمائے کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ علیہ وآلہ وسلم سورة ڈھلنے کے بعد یعنی زہر کے وقت میں چار رکاتے ادا کیا کرتے تھے اور اس کو طویل کیا کرتے تھے یعنی لمبی یہ چار رکاتے ادا کیا کرتے تھے فجر کی سنتیں حضور علیہ السلام خفیف پڑھتے تھے مقتصر پڑھتے تھے اور زہر کی جو سنتیں تھی وہ طویل آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے یہاں تک الحمدللہ جو بابو صلی اللہ دعا ہے چاش کی نماز کا تذکرہ ہے اور اس کے زمن میں یہ ظہر کی رکات ہوئے کبھی تذکرہ آیا ہے یہ مکمل ہوا اب جو اگرہ چپٹر ہے وہ ہے بابو صلی اللہ تطوعی فی البیت گھر میں نفلی نماز پڑھنے کا باب تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل اور اپنے قول دونوں کے ذریعے گھر میں نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بنایا جائے اور گھروں کے اندر نماز ادا کی جائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بکسرت گھر کے اندر نوافل سنن وغیرہ پڑھا کرتے تھے پہلے حدیث سننے پھر اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو کرتے ہیں فرماتے ہیں باب صلاة التتوعی فی البیت قال حدثنا عباس الانبری قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن معاویت بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاویت عن امہ عبداللہ بن سعد قال سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن صلاة فی بیت والصلاة فی المسجد قال قد ترى ما اقرب بیتی من المسجد فلان اصلي فی بیتی احبو الي من ان اصلي فی المسجد اللہ ان تکون صلاة مکتوبہ یعنی حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر میں یعنی اپنے گھر میں اور مسجد میں نماز پڑھنے کے حوالے سے سوال کیا کہ گھر میں نماز پڑھنا کیسہ ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے اس طرح انہوں نے کچھ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ میرا گھر مسجد سے کس قدر قریب ہے بالکل ملا ہوا تھا جو حجرہ شریف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مسجد سے ملا ہوا تھا تو یہ تم دیکھ رہے ہو کہ کتنا قریب ہے میرا گھر مسجد سے لیکن میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھوں یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ میں مسجد کے اندر نماز پڑھوں یعنی میرے لئے مسجد میں آنا کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے قدم بھار نکالیں گے مسجد کے اندر ہیں لیکن میرے لئے پسندیدہ یہ ہے کہ میں مسجد کی دگا اپنے گھر میں نماز ادا کروں مگر یہ کہ نماز فرض ہو یعنی جو نمازیں فرض ہیں جن کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے وہ نمازیں میں مسجد کے اندر آکے پڑھوں یہ پسندیدہ ہے کیونکہ جماعت کا حکوم ہے جماعت اختیار کرنے کا حکوم دیا گیا رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قصیل احادیث طیبہ جماعت کی ترغیب پر اور جماعت چھوڑنے کی ترہیب پر موجود ہیں یہاں مراد ہے کہ جو نمازیں فرض جماعت کے ساتھ پڑھنی ہیں ان کو مسجد میں پڑھنا پسندیدہ ہے اور ان کے علاوہ جو سنن و نوافل ہیں وہ گھر کے اندر پڑھنا یہ محبوب ہیں البتہ اس میں دو تین بحاثیں نمبر ایک یہ کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ حکم اس لیے ہے کہ جماعت شاعر اسلام میں سے جماعت شاعر اسلام میں سے ہے تو جتنا اس میں زیادہ جمع غفیر ہوگا یہ اتنا ہی زیادہ اسلام کے شعار کو واضح کرے گا تو لازم ہے کہ جس پر جماعت واجب ہوتی اس نے جماعت کے ساتھی نماز ادا کرنی ہے نیس چند نمازیں اس میں ویسے ہی مستثنہ ہیں جیسے مثال کے طور پر جن نمازوں کے اندر جماعت کرنا درست ہے ویتر ہیں رمضان کے اندر تو وہ اس کے اندر سے مستثنہ ہیں کہ اس کو مسجد کے اندر ہی پڑھا جائے اسی طرح جو تواف کی رکاتیں ہوتی ہیں کہ آپ نے تواف کر لیا تواف کرنے کے بعد جو دو رکاتیں پڑھی جاتی ہیں وہ ہیں واجب لیکن ہیں نفل پڑھنا ضروری ہے لیکن اس کا حکم کیا ہے کہ وہ نفل کے انداز میں ہی پڑھی جائیں گے اس کو تواف کے نفل ہی کہا جاتا ہے تو اس کو بھی مسجد حرام کے اندر پڑھنا افضل ہے اسی طرح بعض اور نمازیں ہیں کہ استخارہ وغیرہ کی نماز کے بارے میں بھی اس طرح حکم آیا ہے لیکن جو شریعت متحرہ کے اصول کو جانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج گرامی سے واقف ہیں شریعت کے مزاج سے واقف ہیں وہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کم من حکم یختلف بے اختلاف الزمانی والمکان کہ بہت سارے احکام جو ہیں وہ زمانے اور مکان کی وجہ سے تبدیل ہو جاتے ہیں مختلف ہو جاتے ہیں تو اس پر ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ نوافل وغیرہ پڑھنا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم اسلاف کے دور کے اندر محبوب یہی تھا کہ ان کو گھر کے اندر پڑھا جائے اس لیے کہ اس زمانے کے اندر لوگ گھروں کے اندر نماز پڑھتے تھے اور جو سنن رواتب تھے وہ سنت تھی جو مقرر ہیں ان کو چھوڑا نہیں کرتے تھے اس سے بڑھ کر سنن نوافل ادا کرتے تھے وہ فرض پڑھتے فرض پڑھ کے گھر پہ جا کر سونی جاتے تھے یا سستی کاہلی کے اندر مبترہ نہیں ہوتے تھے بلکہ ان نوافل کو جا کے پڑھتے تھے تو گھروں کو مقبرہ بنانے سے روکا گیا ہے قبرستان بنانے سے روکا گیا ہے کہ جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی قبروں میں نماز نہیں پڑھی جاتی تو اس طرح اپنے گھروں کو نہ بناو بلکہ اس کے اندر اپنی نمازوں کا ایک حصہ مقرر کرو تو یہ جا کے وہاں پر نماز پڑھتے تھے تاکہ اس حدیث پاکھ پر بھی عمل ہو گھر کے اندر بھی نماز پڑھنے کا سلسلہ جاری رہے لیکن جب بعد میں لوگوں کے اندر سستی کاہلی آئی اور وہ سنن و نوافل کو اہمیت نہ دینے لگے تو پھر علماء نے اس میں یہ ارشاد فرمائے کہ اب کا جو دور ہے اس میں اولویت اس کے اندر ہے کہ اب مسجد کے اندر ہی ادا کرے مسجد کے اندر ہی ادا کرے کہ یہاں ہوگا تو سنت نفل پڑھ لے گا اور اس کا ہمارے سامنے مشاہد ہے کہ اول تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو مسجد سے نکلے گی تو وہ ایسے مقام پر جائے گی نہیں کہ جہاں اس کو سنت اور نفل پڑھنے کا موقع یا جگہ مل سکے اس نے دکان پہ جانا ہے آفس میں جانا ہے اور وہاں عام طور پر سنت نفل پڑھنے کی گنجائش نہیں ہوتی یا اگر کوئی ایسے اپنے گھر پر بھی جا رہا ہے تو ایک بہت بڑی تعداد ہے گھر میں داخل ہوتے ہی کل منقلب ہو جاتا ہے یعنی مسجد کے اندر ہیں کسی اچھے مقام پر ہیں تو وہاں تو عبادت کر رہے ہیں لیکن جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو گویا کہ دنیا تبدیل ہو گئی دل کی دنیا بدل گئی اب نفل اور سنتیں پڑھنے کا ذہن بلکل ختم ہو جاتا ہے تو اس لئے علماء نے ارشاد فرمایا کہ اب جو نفل اور سنتیں ہیں اس کو مسجد کے اندر ہی پڑھا جائے دوسرا یہ کہ چونکہ لوگوں میں ایک ذہن بن چکا کہ یہ سنتیں اور نفل یہ پڑھنی کہاں چاہیے مسجد کے اندر پڑھنی چاہیے تو اب اگر کوئی شخص ان کو پڑے بغیر مسجد سے نکلے گا تو ایک بڑی تعداد ہے جس کے دل کے اندر یہی خیال آئے گا کہ یہ سنتیں اور نفل نہیں پڑھتا سنتیں اور نفل نہیں پڑھتا تو اس پر تحمت کا اندیشہ ہوگا تو اس لئے اب حکم یہی ہے کہ وہ اپنے سنتیں اور نفل مسجد کے اندر یہ پڑھے تاکہ اس کے پر تحمت نہ لگائی جائے اس باب کے اندر امام ترمیزی رحمت اللہ نے فقط ایک ہی حدیث مبارکہ ذکر کی ہے اگلا جو باب ہے 33 نمبر 43 باب یہ جو باب ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں سے متعلق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزوں کا کیا اور کیسا احتمام فرمائے کرتے تھے فرماتے ہیں باب ما جاء فی صومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کے بارے میں آنے والی احادیث سے متعلق یہ باب ہے اس میں تقریباً سولہ حدیثیں امام ترمیزی رحمت اللہ نے ذکر فرمائی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں سے متعلق فرماتے ہیں حدثنا قطیبت بن سعید قال حدثنا حمد بن زید عن ایوب عن عبداللہ بن شقیق قال سألت عیشت رضی اللہ تعالی عنها عن صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت یعنی حضرت سیدہ عیشت رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ بن شقیق رحمت اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا حضرت عائشت رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں سے متعلق تو یہاں پر بھی سیدہ عائشت رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ وحی ہیں جو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاش کی نماز کے حوالے سے تو یہاں فرماتی ہیں سیدہ عائشت رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے رکھتے رہتے حتیٰ کہ ہم یہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب روزے ہی رکھیں گے روزے چھوڑیں گے نہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے چھوڑنا شروع کرتے یعنی رمضان کے علاوہ نفلی روزوں کی گفتگو ہے روزے چھوڑنا شروع کرتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں گے ہی نہیں پھر آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک کبھی بھی آپ نے ایک مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں آپ نے پورے روزے رکھے ہو شابان کے حوالے سے دو طرح کی روایت ہیں ایک میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان کے روزے کسرت سے رکھتے اور ایک میں یہ ہے کہ کسرت سے روزے رکھتے یہاں تک کہ پورے مہینے کے روزے رکھ لیتے تو بعض علماء نے اس کی یہ تعویل بیان کی ہے دونوں حدیثوں سے متعلق کہ لِلْاکثَرِ حُکْمُ الْكُلِ کہ اکثر کے لیے کیا ہوتا ہے کل کا حکم ہوتا ہے بعض اوقات جو ہے وہ اکثر چیز کے اوپر کل کا اطلاق کر دیتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ سارا مہینہ روزہ رکھنے سے کہ اس مہینے کے اکثر روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کر دیتے ہیں ورنہ آپ علیہ السلام کے معمولات میں سے یہ نہیں تھا کہ آپ پورا مہینہ روزہ رکھیں لیکن یہ اس وجہ سے تاکہ آپ کی امت پر شاق نہ ہو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اب کسی چیز کے فرض ہونے کا احتمال نہ رہا اب یہ نہ رہا کہ کوئی چیز فرض کر دی جائے گی جو فرض ہونی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہو گئی اب آپ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ احتمال رفع ہو گیا ختم ہو گیا تو اب اگر کوئی سارے مہینے کے بھی روزہ رکھے گا تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ فرض ہو جائے گا تو لہذا دیگر احادیث طیبہ کی روشنی میں اسلاف میں سے کئی ایک گزرے ہیں کہ جو سارا سال جو ہے وہ روزے رکھتے تھے مقصوص ایام کے علاوہ سوم دہر سے بچنے کے لیے چند ایام کے روزے چھوڑتے تھے باقی سارا سال روزہ رکھ لیا کرتے تو یہ اپنی قوت کے اوپر ہے کہ جو مداومت اختیار کر سکتا ہے ہمیشگی اختیار کر سکتا ہے نفری عمل پر تو جو اس کو قدرت و قوت حاصل ہے اتنے روزے یہ رکھے اور ہمیشہ پھر اس کو رکھتا رہے فرض کے علاوہ یہ بارہ بار کہنا ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ فرض نمحض اور فرض رضو کے بارے میں سے بھی نہ لیا جائے کہ کبھی رکھ لو اور کبھی پڑھ لو تو ایسا نہیں بلکہ فرض جو ہیں جو چیزیں شریعت کی طرف سے مقرر ہیں اس کو ہمیشہ ہی کرنا ہے اگلی حدیث مبارکہ بھی اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور اس سے اگلی حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس صدی اللہ تعالی عنہ کی بھی اسی طرح ہے فرماتے ہیں حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن نس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہ سئل عن صوم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال کان یسوم من الشہری حتی نرہ اللہ یرید ان یفتر منہ ویفتر حتی نرہ اللہ یرید ان یسوم منہ شیئن وَكُنتَ لَا تَشَاءُ أَن تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًا وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ نَائِمًا یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی مہینے کے اندر روزے رکھنا شروع کرتے حتیٰ کہ ہم یہ گمان کرتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے یعنی رکھتے ہی رہیں گے اور پھر روزہ رکھنا چھوڑتے رکھتے نہیں تھے یہاں تک کہ ہم یہ گمان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب اس مہینے کے اندر روزہ نہیں رکھیں گے پھر فرماتے ہیں اگر تو چاہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتا ہوا دیکھے تو تو نماز پڑھتا ہوا دیکھ لے گا اور اگر تو چاہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات میں آرام کرتا ہوا دیکھے تو آرام کرتا ہوا دیکھ لے گا یعنی اس پر پیچھے بھی گفتگو گزر چکی ہے کہ حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ علیہ السلام رات میں آرام فرماتے اور پھر اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے نہ ایسا تھا عمومی معمول کہ ساری رات عبادت کریں بعض وقت ہوئی ساری رات عبادت کا معاملہ ہوا لیکن عمومی معمول جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ آرام فرماتے پھر اٹھ کر تحجد کے اندر عبادت کرتے تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں آرام کرتا ہوا دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کیسے آرام کرتے ہیں جیسے سفر وغیرہ کے اندر ہیں آپ علیہ السلام آپ کوئی چاہتا ہے کہ میں دیکھوں حضور علیہ السلام کے آرام کرنے کا انداز کیا ہے تو وہ دیکھ سکتا تھا اگر وہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کے نماز پڑھنے کا طریقہ کر کیا ہے تو دیکھ سکتا تھا حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا شعبت عن ابی بشر قال سمعت سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال یہ وہی حدیث مبارکہ ہے اس میں فقط سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس بات کی وضاحت کر دی جس کو میں بار بار آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی عنہما جب سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے سوائے رمضان کے کہ رمضان کے روزے فرض تھے تو حضور علیہ السلام نے وہ روزے پورے مہینے میں رکھے باقی اس کے علاوہ پورے مہینے روزے نہیں رکھے پورے مہینے روزے نہیں رکھے لیکن ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں سے غافل ہو بلکہ پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے جمعی رات کو روزہ رکھا کرتے تھے مختلف اوقات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے ایام عبید کے روزے رکھنے کے آپ نے ترغیب دلائے جیسا کہ آگیا آئے گا تو نہ تو یہ تھا کہ بلکل لیا چھوڑ دیں اور نہ یہ تھا کہ مکمل مہینے رکھیں جس سے آپ کی امت کو شاک گزریں تو اس لئے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ قوت رکھنے کے باوجود اصلا نفلی روزے نہ رکھے نفلی روزے رکھنے کا اسے احتمام کرنا چاہیے کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا ایک حکم ہے اور آپ علیہ السلام کی تعلیم و تربیت یہی ہے کہ روزے رکھنے چاہیے کہ اس سے جہاں اخروی فوائد ہیں وہاں دنیاوی فوائد بھی اس سے حاصل ہوتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن سفیانا عن منصور عن سالم بن ابن جاد عن ابی سلمت عن ام سلمت رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسوم شہرین متتابعین اللہ شعبان یعنی حضرت ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی عنہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مہینے کے اندر مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ دو مہینے آپ نے مسلسل روزے رکھے ہوں ایسا نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے سوائے یعنی گویا شعبان اور رمضان میں حضرت علیہ السلام پورے پورے روزے رکھتے تھے جبکہ مسلم شریف کی یہ روایت موجود ہے کان یسوم شعبان کلہ کان یسومہ اللہ قلیلا اللہ قلیلا تو یہ جو دوسری روایت ہے مسلم شریف والی یہ پہلی روایت کی تشریح کرتی ہے کہ شعبان کے پورے روزے رکھنے سے مراد کیا ہے اکثر روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے بعض اس میں سے چھوڑ دیا کرتے تھے قل ابو عیسیٰ هذا الاسناد صحیح وهکذا قال ان ابی صلیمتا ان ام صلیمتا و رواہ هذا الحدیث غیر باحد ان ابی صلیمتا ان اعیشت رضی اللہ تعالیٰ بعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و يحتمل أن يكون ابو صلیمتا بن عبد الرحمن قد رواہ هذا الحدیث ان اعیشتا و ان ام صلیمتا جميعا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شابان سے زیادہ کسی مہینے کے اندر روزے رکھتے ہوں یہ میں نے نہیں دیکھا یعنی حضرت السلام کو سب سے زیادہ میں نے شابان کے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے آپ شابان میں روزے رکھتے مگر کچھ دن کے کچھ دن کے روزے نہیں رکھتے تھے باقی پورے شابان کے روزے رکھتے تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورے مہینے کے روزے بھی رکھ لیا کرتے تھے شابان کے تو وہی جو پیسے بعد گزر چکی ہے کہ اکثر کے اوپر کل کا اطلاق کر دیے جاتا ہے مزید آحادی سے طیبہ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مختلف دنوں کے اندر روزہ رکھنے کے حوالے سے موجود ہیں انشاءاللہ تبارک وطلہ اپنے اگلے درس کے اندر ان آحادی سے طیبہ کو بھی سنیں گے رب تبارک وطلہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے کار پر عمل کرتے ہوئے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا احتمام کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موسیقی